میں تھوڑا سا اشارتاً یہ بات کہی تھی کہ آسمان نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بوڑھا باپ اپنی ایک بیٹے کی ایک ہی بیٹا اور اس کی بھی قربانی اللہ کے نام پر کرنے کے لیے تیار ہو گیا حضرت ابراہیم نے قربانی دے دی بیٹے کی زمین پر لٹایا آنکھوں پر پٹی باندھی تیز چھوری اسماعیل کے گلے پر رکھ دی اور اللہ کے حکموں کی تعمیل کی لیکن اللہ کی منشاہ یہ نہیں تھی کہ اسماعیل قربان ہو جائے منشاہ یہ تھی کہ بیٹے کی محبت جو دل میں ہے اس پر چھوری چل جائے اور اس ابراہیم نے اس محبت پر جو ابراہیم کے دل میں اسماعیل کی تھی اس پر چھوری چلا دی تھی لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل تو صحیح سلامت حشاش بششاش جبریل کے ساتھ کھڑے ہیں اور قربانی جو ہوئی ہوئے وہ مینڈے کی قربانی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی قربانی کو حج کا ایک عمل قرار دیا مینہ کی حاضری حج کا ایک عمل قرار دیا اور جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو زبا کرنے کے لیے مکہ سے لے کر کے چلے مینہ میں داخل ہوئے تو شیطان نے بہکایا کہ ابراہیم کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کے قربانی دے تین مقام پر اس نے کوشش کی ابراہیم کو اللہ کے حکموں کی تعمیل سے رکنے کی کوشش کی حضرت ابراہیم نے پتھر اٹھائے اور شیطان کو مارے تین مقامات پر اللہ کو یہ عمل پسند آیا اللہ نے رمی جمرات کا عمل حج کا ایک عمل قرار دے دی قربانی بیٹے کی قربانی تھی اللہ نے اسے جانور کی قربانی سے بدل دیا اگر اسماعیل زبا ہو گئے ہوتے تو قیامت تک ہر صاحب اولاد کو اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی دینا پڑتا آپ سوچو کتنا مشکل کام ہوتا ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حج اللہ تعالیٰ کے کچھ مقبول بندوں کے مقبول آمال کا مجموعہ ہے اس لیے منا جاتے ہوئے یہ سوچنا کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں قیام کیا تھا پانچ وقت کی نمازیں پڑی تھی آٹھ زلہجہ کو زہر کی نماز اثر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز اور نوز زلہجہ کی فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامِ منا کے دوران ادا کی تھی یہ حج کا پہلا دن ہے یہ حضور کا عمل وقوفِ عرفات حضور کا عمل ہے آپ سے پہلے لوگ عرفات نہیں جاتے تھے منا آتے تھے مزدلفہ جاتے تھے یہیں سے واپس پھر حرم چلے جایا کرتے تھے وقوفِ عرفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے حضرتِ جبرائیل قدم با قدم حضور کے ساتھ رہے اور بتاتے رہے کہ آپ کو کہاں کیا کرنا ہے اس کے بعد عرفات کے بعد نوز زلہجہ حج کا دوسرا دن میدانِ عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے واپس مزدلفہ مزدلفہ منا اور عرفات کے درمیان کی ایک وادی ہے یعنی منا سے آپ عرفات جاؤگے تو مزدلفہ درمیان میں پڑے گا آپ کو مزدلفہ سے گزر کر کے عرفات جانا ہے جب وہاں سے واپس آوگے مغرب کی وہاں سورج غروب ہو گیا میدانِ عرفات میں آپ وہاں سے چلو گے رات آپ کو مزدلفہ میں گزر دیں یعنی دوسرے دن نوز جلہجہ کا دن میدانِ عرفات میں رات مزدلفہ میں جب صبح صادق ہوگی اولے وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر کے پھر آپ کو میدانِ مزدلفہ میں وقوف کرنا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل جس کا تذکرہ قرآنِ پاک میں موجود پھر جب سورج تلو ہونے لگے تو کچھ پہلے وہاں سے نکل کر کے آپ کو منا آنا ہے یہ حج کا تیسرا دن دس جلہجہ آپ کو اس دن بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے اس دن آپ کو قربانی کرنا ہے اس دن سر منوا کر کے احرام سے فارغ ہونا ہے اس کے بعد آپ کو تواف زیارت کرنا ہے تواف زیارت کے لیے تین دن کا وقت ہے یہ تواف فرشتوں کا عمل ہے سعی حضرتِ حاجرہ کا عمل ہے قربانی حضرتِ ابراہیم و اسماعیل کا عمل ہے شیطان کو کنکری مارنا ابراہیم و اسماعیل کا عمل ہے یہ ہے حج اور یہ پس منظر اور تاریخ میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ رہے گا کہ یہ عمل حضرتِ ابراہیم کا ہے اسماعیل کا ہے ہمارے آقا سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ عمل حضرتِ حاجرہ کا ہے تو اس عمل کو انجام دینے میں اگر مشقت بھی پیش آئی تو آپ کے لیے برداشت کرنا آسان رہے گا اس لیے یہ آدھے گھنٹے کی تفصیل آپ کو بتائی یہ ہے حج کہتے ہیں نا کہ مور سے لمبی اس کی دم ہوتی دیکھا ہے مور مور سے بڑی اس کی لمبی دم ہوتی تو حج کے لیے جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے تمہید کے طور پر یہ لمبی بات ہو گئی حج کے پانچ دن کا عمل بہت مختصر ہے حج کے لیے آپ کو احرام باندھائیں آپ عمرے سے فارغ ہو کر مکہ مقرمہ میں قیام پذیر تھے اور فرصت کے اس دنوں میں تواف کرنا فرصت کے ان دنوں میں مزید عمرے کرنا فرصت کے اس دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا حرم میں حاضری دینا فرض نماز باجمات ادا کرنا اللہ کا ذکر کرنا دعا کرنا بیت اللہ شریف کو دیکھتے رہنا یہ سارا کام آپ کو کرنا ہے دن گزریں گے وہ دن بھی آ جائے گا جو حج کی ایام کہلاتے ہیں حج کے کتنے دن ہیں پانچ دن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ دن میں حج کیا تھا حج کے ہیں پانچ دن لیکن حضور نے حج میں کتنے دن استعمال کیے تھے بولو نا زور سے چھ دن آٹھ زلہجہ حج کا پہلا دن نو زلہجہ حج کا دوسرا دن دس زلہجہ حج کا تیسرا دن گیارہ زلہجہ حج کا چوتھا دن بارہ زلہجہ حج کا پانچوا دن یہ پانچ دن ایام حج کہلاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ زلہجہ کو بھی مینہ میں قیام کیا تھا اس لیے آپ نے حج میں کتنے دن استعمال کیے تھے چھ دن اور ہمیں اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ہے کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے اس کے ساتھ سند کے طور پر حضور کا عمل جڑا ہوا ہونا چاہیے سمجھ رہے ہو حضور کا عمل ہمارے عمل کی مقبولیت کے لیے سفارش کا درجہ رکھتا ہے آٹھ زلہجہ آئے گا آ جائے گا کہتے ہیں نا علیہ السبح و بقریب صبح بہت دور نہیں کل پھر آ جائے گی اسی طرح جب آپ مکہ مکرمہ میں رہو گے تو آٹھ زل ہجہ آ جائے رہے یہ حج کا پہلا دن ہے آپ کو آٹھ زل ہجہ کے زوال سے پہلے صبح سادق کے بعد احرام باندھنا ہے اور یہ احرام آپ کا حج کا احرام ہوگا کیسے باندھیں گے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بتانا پڑے گا معلوم ہے نا کیسے احرام باندھا جاتا ہے احرام باندھیں گے آپ حدود حرم میں رہتے ہوئے کہیں سے بھی آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں آپ عزیزیہ میں ہوں وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں مکہ مکرمہ میں حرم کے قریب ہوں اپنی بلڈنگ سے حج کا احرام باندھ سکتے ہیں آپ حرم جا کر حج کا احرام باندھ سکتے پورے حدود حرم میں کہیں سے بھی آپ حج کا احرام باندھ سکتے اور کیسے باندھا جائے گا وہ آپ کو پتہ ہے غسل کریں گے غسل سر ڈھاک کر دو رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے پڑھیں گے پہلی رکعت میں سورة فاتحہ کے ساتھ سورة کافرون دوسری رکعت میں سورة فاتحہ کے ساتھ سورة اخلاص پڑھیں گے سلام پھیریں گے سر سے کپڑا ہٹا کر ٹوپی ہٹا کر ہم حج کی اور قبول فرمائیں آپ دیکھو گے نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو اور بھی کوئی عمل ہو اس میں نیت کے ساتھ دعا نہیں ہے نیت کے ساتھ دعا نہیں ہے لیکن حج عمرے کی نیت کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے اللہ میں نے حج کی نیت کی ہے آپ دعا اسے آپ میرے لئے آسان کر دیں اور قبول فرمائیں ہم نماز کی نیت کرتے اس میں یہ دعا ہے روزہ کی نیت کرتے اس میں یہ دعا ہے زکاة دیتے وقت زکاة کی نیت کرتے کیا اس میں یہ دعا ہے نہیں ہے لیکن عمرے کے لئے اور حج کے لئے نیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے یہ دعای الفاظ بھی منقول ہے کہ اللہ عمرے کو حج کو میرے لئے آسان کر دیں اور اسے میری طرف سے قبول کر لیں اصل میں یہ عمل نماز جیسا آسان عمل نہیں ہے روزے جیسا آسان عمل نہیں ہے زکاة کی آدائیگی جیسا آسان عمل نہیں ہے اس کی آدائیگی میں پانچ دن لگتے اور ان پانچ دنوں میں ہم بستی چھوڑ کر کے اپنی رہائیس چھوڑ کر کے معمولی سا سامان لے کر کے نکلتے ہیں منہ میں رکنا ہے عرفات میں رکنا ہے مزدلفہ میں رکنا ہے اور ہمیں اپنی گھر پر اپنی قیام گاہ پر میسر ہوتی ہے آدمی ان سے محروم ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ بتا دو کہ یہ ساری سہولتیں اب منا مزدلفہ عرفات میں مل جاتی ہے تھوڑی کم ملتی ہے لیکن میسر ہے اس لئے دعا کی جاتی کہ اللہ آسان کر لی حضور کی دعا ہے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جو کام آپ آسان فرما دیں وہ آسان اس لئے آسانی کے دعا مانگی جاتی اور ظاہر بات ہے اتنی مشقت ہم کیوں اٹھا رہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور راضی کم ہوگا جب یہ عمل اللہ قبول فرما لے اس لئے دعا نیت کر لی نیت کرنے کے بعد ہمیں دعا بھی کرنی اور دعا کے بعد ہمیں تلبیہ بھی پڑھنا ہے اور کم سے کم تین مرتبہ تلبیہ تلبیہ سب کو یاد ہے نا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھا یا تھا یہ اس بات کی علامت تھی کہ انہیں تلبیہ یاد نہیں اس لیے تلبیہ یاد کرنا ضروری ہے تلبیہ پڑھیں تلبیہ پڑھیں گے تو احرام شروع ہوگا اب آپ کو منا جانا ہے لوگوں کے حجوم کی وجہ سے اب سعودی گورنمنٹ نے اور اسی طرح معلم حضرات جو آپ کے ذمہ دار ہوں گے آپ کو منا عرفات مزدلفہ منا مکہ پہنچانے کے ان کی ذمہ داری ہے لوگوں کے حجوم کی وجہ سے بجائے آٹھ تاریخ کے آپ کو سات تاریخ سے لے جانا شروع کر دیں گے تو آپ کو پہلے اطلاع دیں گے پہلے اطلاع دیں گے کہ آپ کو منا کب لینے کے لیے بس آئے گی آپ پراوی ٹور دیں گے کہ آپ کو سات تاریخ کی رات میں نکل 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 جو وقت آپ کو دیا جائے گا اس سے پہلے احرام بان کر کے آپ تیار رہیں ریڈی رہیں اور ان پانچ چھے دنوں میں آپ کو جو سامان لگنا ہے ایک سترنجی ایک چادر ایک تکیہ ایک تولیہ احرام کا ایک جوڑا آپ کو اگر کوئی دوا لگتی ہے تو وہ دوائیں اور اسی کے ساتھ آپ کے استعمال کے جو سامان ضروری ہیں یہ تھوڑا بہت سامان آپ لیں گے زیادہ سامان نہیں لیں گے ورنہ یہ سامان آپ کو اٹھانا ہے آپ اٹھائے اٹھائے پھریں گے پریشان ہو جائیں گے جتنا ہلکا سامان آپ کے پاس ہوگا بیگ آپ کا جتنا کم وزندار ہوگا اتنی آپ کے لئے رہت رہے گے تو جو ضروری سامان ہے وہی آپ لیں گے پیسے کی حفاظت کا کیا انتظام آپ کر سکتے ہو وہ آپ اپنے طور پر دیکھیں گے پیسہ آپ کا گر نہ جائے گم نہ ہو جائے جیب نہ کٹے یہ ساری چیزیں آپ کو پیشے نظر رکھ لی سات تاریخ کی رات بارہ بجے کے بعد بسیں آنی شروع ہو جاتی ہے حاجیوں کو مینہ لے جانے کے لئے رات بھر بسیں چلتی ہے دوسرے دن بسیں چلتی ہے تو جو وقت آپ کو ملے گا اس وقت سے پہلے آپ احرام بان کر اپنا سامان تیار کر کے ریڈی رہیں گے بس آئے گی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بس میں بیٹھ جائیں گے سامان لے کر کے بیٹھیں گے یاد رہے گا اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو بعض لوگ عجیب مزاج ہوتا ہے کہ سب تیار ہو گئے دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تیار نہیں ہوتے اب پوری بس بھر گئی ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور ابھی صاحب غسل فرمارے یہ نہیں ہونا چاہئے ظاہر بات ہے آپ اجتماعی طور پر چل رہے تو سب کا خیال اس لئے وقت سے پہلے آپ تیار ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو انتظار کی تکلیف اٹھانا پڑے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب اس طرح کرنے لگتا ہے تو بس اسے چھوڑ کے چلی جاتی اور آپ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے تو پورا حج آپ کا خراب ہو جائے سمجھ رہے ہو پورا حج آپ کا خراب ہو جائے گا اس لئے ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں تو جلدی تیار ہو جاتی اور بس آتی ہے جلدی سے جا کر سٹ پکڑ کر سامان رکھ کے بیڑھے رہتی شوہر آتا نہیں اب یا تو بیوی بس چھوڑ کر اتر جائے اور نہیں تو بس شوہر کو چھوڑ کر چلی جاتی پھر وہاں سے میاں بیوی میں جھگڑا چالو ہو جاتا جھگڑا شروع ہو جاتا حج خراب ہو جاتا ہے اس لئے آپ کی طرف سے یہ کوتا ہی نہیں ہونی چاہی آپ سب کا خیال کرے وقت سے پہلے تیار ہو جائے اور بس آتے ہی سفر کے لئے بس میں بیٹھ جائیں آپ آپ اگر رکھڑ گئے تو پھر رکھڑ جائیں گے سمجھتے ہو رکھڑ نہ آپ اگر چھوٹ گئے ساتھیوں سے تو کام